اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا ایک اور ریلٹیف کا جنکشن امپورٹنٹ ہے ہم یہ والے فکریں بہت زیادہ بولتے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تم ناکام نہ ہو جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے کہیں میمان نہ آ جائیں مطلب ہم ایک خوف کا اظہار کرنے کے لیے ایک سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں جسے انگلیش میں لیسٹ اور شوڈ کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ لیٹن انگلیش پرانی دور میں استعمال ہوتا تھا بیٹ ایسا نہیں ہے سٹرکچر ابھی بھی پیکٹس ہوتا ہے یوز کیا جاتا ہے اور ہم اردو میں اس قسم کے فکریں بولتے اور لکھتے ہیں ہوتا گیا ہے خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو پیر ہے لیسٹ اور شوڈ کا یاد رکھیں لیسٹ کا مطلب یہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ نوٹ نہیں لگانا جیسے شوڈ کا پوزیٹیف فکرہ لکھنا ہے لیسٹ کا مطلب ہی یہی ہے اور آگے کہیں تو فیل نہ ہو جاؤ تو اسوں نے کہا کہیں فیل نہ دو نوٹ نہیں لگے گا کیونکہ لیسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ not کی کوئی ضرورت نہیں بچتی پیچھے ایک اور example دیکھیں walks کہ آہستہ چلو کہیں تم گر نہ جاؤ تو walk slowly یہ تو ہو گیا less you should fall اب میں نے یہاں پر لکھنا ہے you should fall کہیں تم گر نہ جاؤ میں should کے ساتھ positive فکرہ لکھوں گا میں نے یہ نہیں کرنا you should not fall یہ ایک blender ہو جائے گا ایک اور example دیکھیں آہستہ بولو کہیں وہ جاگ نہ جائے speak slowly آہستہ بولو less he should wake up اب اس میں بھی آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے less کے بعد positive فکرہ لکھا میں نے یہ نہیں کہا less کے ساتھ آپ not لگا دیں تو آج کا جو ہمارا main point تھا وہ یہ تھا کہ less اور should کا کہاں پر استعمال ہو رہا تو میں نے define کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یا اردو میں ہم جسے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اس کی جو انگلیش description یا translation بن دی ہے وہ less کا structure بنے گا should کے ساتھ اور less کے بعد آپ نے should کا positive فکرہ میشہ لکھنا ہوگا یہ important point میں نے define کیا میں نے اس سے پہلے دیگر کو relative conjunction like neither nor either or not only but also یہ جو structures ہیں یہ اپنے یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی پر define کار چکا ہوں لنک آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس چینل پر جائیں اور آپ میرے بہت سارے ویڈیو لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ راولپنڈی اسلامباد میں موجود ہیں تو آپ راولپنڈی میں شام کے ٹائم میں میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے online انگلیش کانگویج کورس کرنا چاہے تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک reasonable fee پہ کریں اور کورس کا آغاز کریں thank you very much